یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں آج آپ کے پروگرام میں کہ یہ کیسز الیکشن سے پہلے پہلے ریورس ہوں گے جس نے جیل جانا ہے وہ جیل میں ہوگا جس نے باہر رہنا ہے وہ الیکشن رہنا ہے اب سر شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے بعد کوئی بڑی گرفتاری ہونے والی ہے اصل میں جو ان کا حدف ہے نا وہ یہ ہے کہ الیکشن کروانے سے پہلے عمران خان کو کیسے گرفتار کریں اور کیسے اس کو ناہل کریں لیکن جس طریقے سے انہوں نے پنجاب میں اور کے پی کے میں دونوں حکومتوں کے اندر ہی اپنے لوگ لے کر آئے ہیں جس طریقے سے یہ غیر جانب دار حکومتیں بننی چاہیے تھیں تو غیر جانب دار تو آئی نہیں اس کا نتیجہ گیا نکلے پنجاب میں بھی کوئی حالات نہیں ٹھیک اور کے پی کے میں تو جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ پورا قوم جو ہے وہ لرز اٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آواز حق کے ساتھ میں خوش آکر انمر زیب اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں عذر ہوا ہوں میرے ساتھ اس وقت سربراہ پاکستان مسلم لیگز یا محمد اجاز اللہ صاحب موجود ہیں ان سے آج تھوڑی سے موجودہ جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے پاکستان تریک انصاف کے کئی رہنماء گرفتار ہوئے اب سر شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے بعد کوئی بڑی گرفتاری ہونے والی ہے لیکن کوشش تو یہی کر رہے ہیں حکومت کا کام ہوتا ہے ٹیسٹر لگا کر دیکھنا جس کو ٹیسٹر کہتے ہیں ٹیسٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ لگے گا کہ نہیں لگے گا تو اصل میں جو ان کا حدف ہے نا وہ یہ ہے کہ الیکشنز کروانے سے پہلے عمران خان کو کیسے گرفتار کریں اور کیسے اس کو ناہل کریں اس چکر میں یہ سب معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں اب شیخ رشید جیسا انسان جو ہے مطلب اس کو پکڑنا تو ایسی ہے کہ اپنے پیر پر کلھاڑی مارنا اب یہ جو باتیں ہوئی ہیں جو اس نے نعرے لگوائے ہیں تو وہ ان کے موہ پہ لگیں جا کے یہ فوج کے حلاف کافی لوگ ہو گئے ہیں سر نہیں فوج کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے یہ حکومت ایک ناہل حکومت ہے یہ تاثر دے رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور فوج کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں ملوث ہی نہیں ہیں تو لیکن جس طریقے سے انہوں نے پنجاب میں اور کے پی کے میں دونوں حکومتوں کے اندر یہ اپنے لوگ لے کر آئے ہیں جس طریقے سے یہ غیر جانب دار حکومتیں بننی چاہیے تھی تو غیر جانب دار تو آئی نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے پنجاب میں بھی کوئی حالات نہیں ٹھیک اور کے پی کے میں تو جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ پورا قوم جو ہے وہ لرز اٹھی ہے سر خان صاحب سے جو بھی ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے بھی پچھلے دنوں ملاقات کیے سر دیکھیں گرفتار یہ دیکھیں سیاستدان اگر گرفتاری سے ڈھر گیا وہ سیاستدان ہی نہیں شیغ رشید میرے ساتھ جیل میں رہا ہے اتنی خوشی سے رہتا ہے وہاں یعنی کہ ہم ایک ایک ساتھ کوئی تقریباً شہر کے لوگ اس کے ساتھ تھے کنٹورمنٹ کے لوگ میرے ساتھ تھے الگ الگ تھے وہ چکیوں میں تھے ہم منڈا خانہ میں تھے آپس میں ملتے تھے کپیں لگاتے تھے بینڈمنٹن کھیلتے تھے نمازیں پڑھتے تھے تو جیل جانا سیاستدان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں جیل تو گوراہات اس کو ہوتی ہے جس نے چوری کی ہو جس نے کیسز معاف کروائے ہو جس کو قید ہونے والی ہو اور اس کی جان چھوٹی ہے لیکن اتلوار اس پہ لٹکتی رہے کہ کل کو اگر سپریم کورڈ نے ریورس کر دیے جو ہم نے قانون سازی کی تو ہمارا کیا بنے گا شیخ رشید پہ کیا ملتا کیا ڈال دیں گے شیخ رشید پہ نہ اس کے گھر میں کوئی ہے نہ باہر کوئی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا عمراند خان کی سیاست دیکھا جا رہے کہ ختم ہونے والی ہے کیا آپ کو لگتے ہیں کیسا ہے ممکن ہے کہ عمراند خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے پی ٹی آئی ختم ہو جائے کوشش کی جا رہی ہے کمیاب ہو جائیں گے اس میں کمیاب ہو سکتے ہیں آپ کبھی عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں آج کے دور میں یہ اسی کی دہائی میں یا ستر کی دہائی میں دو سکتا تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا ٹیلی ویئن اتنا مترک نہیں تھا اب تو ایک سو سے زیادہ چینل ہیں سوشل میڈیا جو ہے ٹویٹر ہے ہر چیز پہ لوگ ایک سیکنڈ نہیں لگتا ساری چیزیں سامنے آیاتی ہیں تو اس لیے اب کسی جماعت کو ختم کرنا اپنی ناہلی کو مدد سامنے لانا ہے بات ایک ہی ہے دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی جوڈیشری کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز جتنی جلدی ہو جائیں گے قوم اس دلدل سے نکل آئے گی جتنی دیر تک مسنوعی فلم چلانے کی کوشش کی جتنی دیر تک مسنوعی چیزیں سامنے لائیں جیسے کہ مجودہ حکومت ہے ایک مسنوعی حکومت ہے کیونکہ یہ اپنے پیاروں سے چل کر تو آئے نہیں ان کو تو اٹھا کر بٹھا دیا گیا کرسی کے اوپر اور کسی دن بھی یہ وہاں سے نکل جائیں گے تو جب تک تو میرا خیال ہے کہ ملک کے حالات نہ ٹھیک ہوں گے نہ معیشہ ٹھیک ہوگی نہ دہشتگردی ختم ہوگی نہ لائن آرڈر سمب لے گا یہ تو سر ٹھیک کرنے آئے تھے معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے غربت ختم کرنے آئے تھے تو ابھی تک تو ختم کرنے کے بجائے جو آٹھا بارہ سو کا مل رہا تھا آج وہ جو ہی نا پچیس سو تینہ زار روپے کا مل رہا ہے اور بھی قیمتیں بتا نا تیل کی بتا پٹرول کی بتا ان کو ساری قیمتیں بتاؤ انڈوں کی بتاؤ مرگیوں کی بتاؤ کہ کیا قیمتیں بنائی کیا ملک کا عشر کر دی ہے انہوں نے بہت زیادہ مہنے ہی کر دی ہے تو یہ کیا ٹھیک کرنے آئے تھے یہ پیروں پہ چل کر آتے تو ہم کہتے ہیں کوئی ٹھیک کر آنے جلسے جلوسوں میں جا کے بساکھیوں میں چلے ہوئے ہیں اور یہ اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ جب کنٹینروں کے اوپر جلسے کیا کرتے تھے بڑے بڑے میدان لگا کرتے تھے اب یہ شادی حولوں تک محدود ہو چکے سارا آخری سوال ہے میرا کہ یہ جو ٹیسٹر سے چیک کر رہے تھے عوام کو عوام کا ردی امبل آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا آیا ہے کہ ان کو اب ڈرے کے اگر ہم نے اکلا کوئی بڑا اقدام اٹھایا تو عوام ہمارے لئے مسئلہ کھڑا کر دے گی عوام سڑکوں میں نکلنے سے زیادہ مضبوط ہے تو لوگوں کے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ ان کے لئے لیمہ فکری ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس بہت بکری ہے باہر تو کیسز ریورس ہو جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں آج آپ کے پروگرام میں کہ یہ کیسز الیکشن سے پہلے پہلے ریورس ہوں گے جس نے جیل جانا ہے وہ جیل میں ہوگا جس نے باہر رہنا ہے وہ الیکشن لنے گا بہت شکریہ سر